پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ان کا سلسلہ سب امام اعظم ابو حنیفہ یعنی نومان ابن ثابت رحم اللہ تعالی سے جاب ملتا ہے ان کے والد کا نام شیخ نور ہے اور بچمن میں ان کو سیپا گری کا بڑا شوق تھا لہذا سیپا گری کے اندر انہوں نے جب ملازمت کر لی تھی لیکن عشق الہی کا غلبہ ایک خاص ان کے اوپر تاری رہتا تھا جس کی وجہ سے زیادہ سا سیپا گری کی ملازمت میں نہ رہے اور ان کے جو والدہ ہیں وہ شیخ جلال ادن تھانسری رحمت اللہ علیہ کی صاحب ذاتی ہیں اور شیخ جلال ادن تھانسری رحمت اللہ تعالی ان کے پیر و مرشد ہیں خواجہ عبد القدس گنگوی رحمت اللہ تعالی جو جب یہ بیعت ہونے لگے تو شیخ جلال ادن تھانسری جو پیرانہ سالی کی وجہ سے اپنے مریدوں کو اپنے خلیفہ شیخ نظامدین بلخی کے سپورد کر دیتے تھے یہ بھی جب بیعت ہوئے ان کو بھی جو ہے شیخ نظام الدین بلخی کے سپورت کر دیا کہ آپ ان کی جو اصلاع و ارشاد کریں خیر ان کے ذکر و اذکار وغیرہ ہوتے رہے ساتھ کچھ وقت گزرا تو چونکہ وہ بلک کے تھے لہذا وہ جب گنگو سے ہی کر کے جو بلک چلے گئے اب شیخ ان سے دور ہو گئے یہ شیخ سے دور تو اس مفارقت اور جدائی میں غمزدہ رہتے رنجیدہ رہتے دل نہ ٹکتا یہاں تک کہ ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ جو معاملات شیخ نے دے رکھے تھے جو اذکار دے رکھے تھے وہ بھی چھوڑ گئے یہ حالت ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد یہ جو اپنے جدیمجد خاج عبدالقدس گنگوئی رحمت اللہ علیہ ان کے جو ہے مزار اقدس پر گئے تو وہاں سلام کیا وہاں جو ہے اسارے ثواب کیلئے وہاں موجود رہے تو وہاں ایک ندائی غیبی آئی آواز آئی آواز یہ آئی کہ آپ جو شیخ نظام الدین بلخی کے پاس بلخ چلے جائیں اور وہاں قصوے فیض کریں اور یہ تین مختلی موقعوں پر یہ آواز آتی رہی کہ وہ یہ وہاں جاتے اور یہ آواز ان کو آتی تو بھی انہوں ارادہ باندھ لیا کہ میں جو اپنے شیخ نظام الدین بلخی کے پاس بلخ چلے جاتا ہوں چونکہ جو پیدل ہی چل پڑے پیدل ہی جو ہے گنگو سے چل پڑے بلخ کی طرف کے شیخ کے پاس پہنچ رہا ہیں ادھر اللہ تبارک وطالعہ کی شانی ہوئی کہ شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ اللہ کو اللہ نے عالم کشم میں بتا دیا کہ وہ سیبزادے آ رہے ہیں لہذا وہ ان کے استقبال کے لئے شہر سے باہر نکل آئے اب وہ جب شہر سے باہر نکل آئے تو بلک کا جو بادشاہ تھا وہ بھی شیخ نظام الدین بلخی کا بڑا معتقد تھا تو وہ بات یہاں وقت بھی ساتھ آگیا تو ایک جب میں غفیر جو بلخ کی دروازے پر کھڑے استقبال کے لئے اتنے میں یہ خاجہ سید گنگوئی رحمت اللہ علیہ آئے اور انہیں استقبال کیا پورے جاہو جلال کے ساتھ وہ خانکہ میں لے گئے اور خوب پور تکلف ان کے لئے دستر خان بیچے دعوت طریقوں کے ظاہر ہے کہ ان کے جلاو دین تھانے سے رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے صاحب زادے تھے ان کے جو پیر خانے کے فرد تھے تو خوب خدمت کی اب کئی دن انہیں دعوتوں میں اور خدموں میں جب گزرا تو ایک مرتبہ جو ہے خاجہ سید گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ حضرت میں دعوتیں کھانے کے لئے یہاں نہیں آیا میں کسی اور کام کے لئے آیا ہوں تو شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ بھئی وہ کیا خاص کام ہے بتاؤ مجھے تاکہ ہم اس میں تمہاری مدد کریں کہا کہ جو دولت آپ ہمارے گھر سے لے کر یہاں بلخ پہنچے ہیں وہ دولت لینے آیا وہ دولت باطن کی دولت تھی تعلق معلہ کی دولت تھی اور اللہ کی محبت کے وہ موطی تھے کہ جو آپ وہاں سے لے کے آئے تھے کہا کہ وہ جو لائے ہیں وہ چاہیے سبحانہ بلخی رحمت اللہ علیہ فرمایا اتنا کہنا تھا کہ شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ چیرہ اکدم یا بالکل یعنی وہ زرد ہو گیا اور چیرہ بلکل بدل گیا اچھا اگر وہ دولت لینے آئے ہو تو پھر صاحب ذاتگی کے ساتھ دولت نہیں ملتی مجاہدہ ریاضت کے لئے تیار ہو جو یہ خاجہ ابو سعید گنگویر رحمت اللہ علیہ کے یہ پورا جو قصہ ہے یہ اصل میں پیری مریدی کی روح اور جان ہے آج یہ مریدوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیخ کی خدمت میں رہ کے منادل کیسے تاہ ہوتی ہیں اور شیخ اور پیر و مرشق کیسے تربیت کرتا ہے کیسے سختی ہوتی ہے کیسے ڈانٹے پڑتی ہیں اور آج کل تو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے نزاکتیں طبیعت کی وجہ سے لوگوں کو کیا طبیعتیں اتنی نازوک ہو گئی ہیں کہ دوسری دفعہ فون نہ اٹھاؤ تو پیر صاحب سے کہتے ہیں حضرت آپ نراز تو نہیں ہوگے فون ہی نہیں اٹھا رہے آپ میں ٹائم نکال کے کئی دفعہ کال کر جو ہوں آپ فون ہی نہیں اٹھاتے آپ نراز ہو گئے ہیں اتنے نازوک ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ خیریت انسلٹ ہو گئی میرا فون کیوں نہیں اٹھایا ایک دفعہ دروازہ کھٹا ہے کہ شیک کیا بھی ٹھہرو اتنے پہ دل پر اتنے دور سے آؤں بارش برف میں اور حضرت صاحب دروازے بھی کھول رہے ہیں یہ کوئی بات ہے آخر ہم بھی انسان ہیں آج کا مرید تو ایسا ہے تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے آج کے زمانے میں طبیعتوں کے نزاکتوں میں سے پیر و مرشدوں کو بھی اللہ نے یہی الہم کیا کہ ان کو آسانی سے دولت باتن باندھتے رہو تو انشاءاللہ نصیب والے پا جائیں گے منزل مل جائے گی کیونکہ اصل مقصود تو دولت حاصل کرنا ہے اصل وہ مجاہدہ تو مقصود نہیں ہے مجاہدہ تو اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ دولت باتن حاصل ہو جائے بچے کو رولایا اس لئے جاتا ہے اللہ کی طرف سے تاکہ اس کی بھوک کھلے اور پھر خوب پیے اس کی نشو نما ہو تو رولانا ہی تو مقصود نہیں ہے مقصود تو صرف بھوک بڑھا کے اس کو خوب کھلانا پھلانا ہے تو خیر اب جناب وہ جب یہ بات ہوئی ان کا ٹھیک ہے آپ تیار ہو جاؤ کہا کہ آج کے بعد سے تمہاری جائے وہ ہمام جس میں نمازیوں کے لئے پانی گرم کیا جاتا تھا مریدوں کے لئے ہمام کے اندر جائے وہ چولے کے اندر لکڑیاں جھوکنا اور پھونکے مار مار کے وہ آگ کو جلانا تاکہ پانی گرم ہو اور زاکرین اور نمازی جو ہے وقت پر حضو کر سکیں ہمام میں تمہاری ڈیوٹی ہے اور آج کل تو خیر وہ گیس کے چولے ہیں پہلے زمانے میں تو وہ لکڑیاں جھوک جھوک کے وہ پھونکے مار مار کے بندہ آدھا ہو جاتا تھا آنکھوں سے آن سوں اور وہ جل نہیں رہا پوری پریشان گیلی لکڑیاں تو مسئبت اس میں لگا دیا اور فرما دیا کہ میرے سامنے نہیں آنا جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بناوں اس وقت تم میرے سامنے نہیں آنا اور میری مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں وہی ہمام میں بیٹھے رو اور وہاں چولہ گرم کرتے رو اللہ اکبر جیب اب آج کا مرید ہوتا تو کہتا بھئی مجلس میں نہیں آؤں گا تو اسلاح کیسی ہوگی یہ اچھا پیر ہے بھئی کہتا مجلس میں نہ ہو آج تو مرید یہ کہتا لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ تو تربیت کے مرائل ہیں کہ کس طرح ہوتے ہیں اب جناب وہ وہاں پہ جیب چولہ جھونک رہے ہیں اور پانی گرم کر رہے ہیں ایک عرصہ گدرا تو اب جیب شیخ نے سوچا کچھ امتحان لیں کہ صاحب زادی کی کچھ کام ہوئی کہ نہیں تو وہ بھنگن جو کورا کرکڑ لینے کیلئے آتی تھی پہلے زمانے میں ہمارے علاقوں میں بھنگنے آیا کرتی تھی گھروں میں بھی تو وہ بھنگن جب آئی تو خاجہ نظام دی بلخی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جب کورا اٹھا کے اس کے پاس سے چلو گی نا تو اس کے پاس کورا گرا دینا کورا اس کے پاس گرا دینا اور پھر اس کو دیکھ رہا کہ اس کا تاثر کیا ہے کہا ٹھیک اب وہ کورے کا ٹھوکرہ لے کے جا رہی ہے ایسے ٹھوکر اس نے جب ایسی جالی سی ٹھوکر کھائی گری اور کورا سارا پھیل گیا اب یہ ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور غصے تھے کہا کہ نہ ہوا گنگو تو تجھے پتہ چل جاتا مطلب اگر گنگو ہوتا تو میں تجھے پوچھتا اب یہاں پردیسی ہوں تو کیسے نہیں کر سکتا یہ کیا حرکت کی تمہیں ٹھوٹا اب وہ بھنگن نے خیل کھوڑا سمیٹا اور چلی گئی تو شیخ نے پوچھا کیا کہا جی حضرت اس نے کہا جی اگر گنگو ہوتا نا میں پھر تیری خبر لیتا یہاں تو پردیسی ہوں جیسے یہاں امریکہ میں کسی لوگ روب ڈالتے ہیں امریکہ ہے پاکستان ہوں تھا میں تنو پھر ٹنگا توڑ دے رہی امریکہ ہے کہ کوئی گال یہ تھے وہ کی گئی کنون دے پھسے ایس وی میں اسے پیپر ویرکول ہی کوئی نہیں تنو چینڈ ہماری تھانے میں پڑے ہی نجاما پاکستان ہے تیری یہ ٹنگا ہی تھوڑا وہی بات ہے کہ پاکستان کا چودری ہوتا ہے تو وہی یہ نے کہا کہ گنگو ہوتا تو میں تجھو پوچھتا اب جب حضرت کو بتایا حضرت نے کہا اچھا مطلب ہے تکبر راکڑ اور جناب گنگو کی سہبزادگیہ بھی ہے کہا کہ ٹھیک ہے اب وہ جی اسی طرح ہمام میں دھونک رہے ہیں اندن ایک عرصی بات پھر کہا کہ اب پھر کورا اسی طرح پھینکنا دیکھو کیا کرتا ہے اور وہ ٹھوکر کھائی کورا پھینکا تو اب بولے کچھ نہیں لیکن بڑے غصے سے گھور کے دیکھا خاموش ہو گئے تو پوچھا کیا ہوا کہ جی بولے کچھ نہیں لیکن آنکھوں سے ایسے جیسے بس کھا جائیں گے بولے کچھ نہیں ہاں کہ مطلب بھی قصر ہے اس کا مطلب بھی دماغ میں کڑا ہے ٹھیک ہے اب وہ اسی دن گرم ہو رہا ہے پھر ایک عرصے کے بعد سن رہا ہے اب پھیل لے جا اور اب تو کہتا ہے کہ ٹوکرہ اوپر ہی پھینک دینا وہ کچھرے کو ٹوکرہ اوپر ہی پھینک دینا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ جب گئی ہیں تو ٹوکرہ اوپر ہی پھینک دیا جب جیسے ٹوکرہ پھینکا تو ایک دم اٹھے اور اٹھے اور کہا کہ بی بی تجھے چوٹ تو نہیں لگی یہ کہا اور وہ کڑا لے کر جائے وہ جھوم جھوم کے اپنے اوپر ڈال لگے کہ جو سر جو ہے جہنم کی آگ کے قابل تھا وہ کڑے پر کفیت ہو جائے تو تھوڑی بات اس سر پہ تو جہنم کی آگ گرنی چاہیے تھی اللہ نے کڑے پہ کفیت کر دی کڑا لے کے اس سر پہ ڈال لیں جھوم رہے کہ میرے مالک کی محبوب کی یہ مشیط ہے کیونکہ اس کی مرضے کے بغیر پتہ ہلتا نہیں ہے جب اس کی منشاہ ہے کہ یہ کڑا میرے سر پہ گرے ایک نہیں ہزار سر بھی حاضر ہیں جھوم جھوم کے کڑا اپنے پر گرا رہے اور اس کو پوچھے تو یہ چھوڑ تو نہیں لگی بس اب جا کے جب بتایا کہا جی حضرت یہ ہوا حضرت الحمدللہ ایک مرلہ تو تیہ ہوا کہ تکبر تو نکلا اس سے پتہ چلا کہ کیبر جو ہے کیبر اس راستے میں ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیبر ہے انسان کے کیبر ختم نہ ہو تو یہ ترقی کرتا نہیں ہے اور حضرت کی اس پوری تربیتی پروسیس کے اندر جائے ایک مرید کے لئے زبردست اسماغ موجود ہیں تو تکبر ختم ہونا ضروری ہے جیسے جنید بغدادی رحمت اللہ علی کے پاس ایک مرید دس سال تک رہا اور جنید بغدادی رحمت اللہ کتنا بڑا شیخ ہے دس سال کے بعد کہنے گا حضرت دس سال آپ کے پاس گزار دی ہے ملا کچھ بھی نہیں خالی کے خالی ہے کہا کہ کیوں ہاں مطلب کہا جی دس سال ہو گئے لوگ یہاں سے خلافتیں لے گئے اور دل روشن کر گیا کہا میں دس سال تیسی بیٹھا ہوں کورا کا کورا دل کی نرگ بھی رکت بھی رکھی فرمایا اچھا ایسا کرو کہ ایک ٹوکرہ جو حضرت کے پاس آیا مطلب ہے اخروٹوں کا ٹوکرہ فرمایا کہ یہ اخروٹوں کو ٹوکرہ لے کے خانکہ کے دروازے پہ بیٹھ جا اور کہو کہ دیکھو بھئی کہ جو مجھے ایک جوتہ مارے گا میرے سر میں اس کو ایک اخروڑ دوں گا تو جو تجھے ایک جوتہ مارے اس کو ایک اخروڑ دے دیا کر اب جب یہ بات کی کہا نہیں حضرت آپ مزاک کر رہے ہیں جیسے آج کی زبانے لوگ کہتے ہیں حضرت آپ مزاک کر رہے ہیں مطلب وہ سوچتا ہے میں تو بڑی شاہ ہوں مجھے یہ ڈیوٹی کیسے ہوسکتی تو وہ بھی حرار ہو کہ جی حضرت نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے کہتا ہے نہیں نہیں کرو یہ تمہارے لیے ضروری ہے نہیں حضرت ایسا مشکل ہے فرمایا بس یہ جو کیبر اور تکبر تمہارے دماغ میں ہے اس وجہ سے تجھے فیض نہیں ملا کیونکہ تکبر کے اندر تو انسان بڑائی میں رہتا ہے نا اور نچائی کے اندر تو فیض جاتا ہے جاں نچائی ہوتی وہیں فیض جاتا ہے جو اہلِ ذرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھکے ملتے ہیں سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ سرائی کی گردن یوں ہوتی ہے لیکن جب جھکتی ہے اب وہ فیض سے بھر جاتی ہے پانچ 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 یہی تیرا یہی تیرا جو کیبر تھا اس کیبر نہیں ہے تو تجھے میری طرف سے کچھ آتا نہیں کیا اس سے تکبر کو توڑے گا تب جا کے منزل میں لے گی تو سمیمہ آگئی بات کہا جی حضر ماف کر دی گی تو وہی والی بات تو حضرین نے کہا کہ بھئی سید گنگوئی کا پہلا مرہ رہا تو تیہ ہوا اس کے بعد جو ہے بلایا اور بلا کے کہا کہ اب تمہیں مجلس میں بیٹھنے کی جائے تھے مجلس میں بیٹھ جائے کر اور یہ ذکر و اذکار شروع کر دو حضر وہ ذکر و اذکار شروع کر دی اب جو ذکر و اذکار کیے تو ظاہر ہے کہ وہ بزرگوں کی نسبتیں تھیں ان کے پاس تو ذکر و اذکار کیے تو بہت جلدی انوارات منور ہونے لگے جب ہونے لگے تو اس سے ذرا اوجہ پیدا ہو گیا کہ بھئی کیوں نہ ملتے ہم بھی تو فلان کی اولادیں ہیں تو اوجہ پیدا ہو گیا تب یہ انوارات ہیں جب یہ محسوس کہ تو شیخ پر یہ بات منکشف ہو گئی کہ اوہو اس میں تو اوجہ پیدا ہو گیا فورا مجلس سے اٹھا دیا اور ذکر و اذکار روک دی کہا کہ تم آج کے بعد میرے شکاری کتوں کی خدمت کرو گے تو نظام دی بلخیرم تو شکاری کتے تھے تو شکاری کتوں کو نہلانا دھلانا ان کی زنجیریں باندھنا پھر شکار کے جب میں نکلوں تو شکاری کتوں کو ساتھ لے کے جانا یہ ڈیوٹی لگا دی اب اس ڈیوٹی بلگ گئے اب ایک مرتبہ شکار میں جب حضرت نکلے ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت سے اولیاء کاملین جیس جیس سنت اسماعیلی کو کہ ویسے اسماعیل علیہ السلام کی سنتیں شکار کرنا تو بہت سے اولیاء کاملی اس سنت جدہ امجد کی اس سنت کو اختیار کرتے ہیں شکار کیا کرتے ہیں تو اور کتے شکاری وہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو عطا ہے فرمایا کہ شکاری کتے جو ہے تعلیمی آفتہ ہوں ان کا شکار کیا وہ حلال ہو جاتا خیر وہ شکار کے لیے ایک مرتبہ نکلے کے چلو اور کہا کہ یہ کتوں کی زنجیریں پکڑ لو اور جب اشارہ کریں تو اس وقت جو ان کتوں کو چھوڑنا اب وہ چل پڑے اب ایک جگہ شکار دیکھا ہرن دیکھی تو کتے اس کی در دوڑے جب دوڑے تو یہ زنجیریں روکنے لگے روکنے لگے اب وہ کتے جناب شہر کی طرح کے کتے کہاں رکھتے ہیں وہ یہ دبلے پتلے گنگو کے بچالے کہتا ہے لکھنو کا بانکہ لکھنو کے بانکے ہوتے ہیں دبلے پتلے اب یہ گنگو کے دبلے پتلے بچالے کمزور وہ تو ساتھ ان کے گھسڑنے لگے اب ان سوچا یہ نہ ہو کہ زنجیر ہاں سے چھوڑ گئی اور یہ کتے نکل گیا تو شیق کہہ گئے کتے چھوڑے کیوں تم نے اب وہ زنجیر کو کمر سے باندھ لیا تاکہ یہ چھوڑ نہ جائے اب جب کمر سے باندھا تو کتے اتنی قوت سے دوڑ رہے تھے کہ ان کی دوڑ کے ساتھ نہ دوڑ سکے یہاں تک یہ گر گئے جیسے گرے ہیں تو جناب وہ پلٹیاں کھاتے جا رہے ہیں رڑکتے جا رہے ہیں کتے بھاگے جا رہے ہیں اور جناب ان کا جب وہاں کانٹے میں لگ رہے ہیں پتھر لگ رہے ہیں اور اس حال میں گسٹ رہے ہیں ایک جگہ پتھر تھا وہاں سے جب گزرے ہو پتھر زور سے ماتھے میں لگا اور خون کا ایک دم فوارہ پوٹا جب خون کا فوارہ پوٹا بس اب اللہ تعالیٰ کو رحم آگے اللہ نے پھر تجلی خاص ان پر ظاہر کر دی وہ خاص تجلی کے انوارات اور لذتیں دیکھیں تو اپنے جسمانی تقریب بور گئے اور نعرے تکبیر لگایا اللہ اکبر بے چین ہو کے دا تکبیر لگایا کہ جس منزل کی تلاش تھی آج وہ منزل مجھے مل گئی ہے بھر ہی جسمانی تقریب ملی لیکن کہ میں نے خدا کی تجلی دیکھ لی اب اس لذت کے اندر ادھر شیخ پر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ منکشف کر دیا کہ میرا فضل ہو گیا تیرے مرید پر اور فران جگہ بیہوش پڑا ہے جلدی سے ان خدام دڑائے اور حضرت کو اٹھا کے لئے حضرت کمزور تھے بیہوش پڑے لے کے آگے اور جناب ان کو خان کا کہ اندر جو اب مہمان خانے میں ٹھر آیا ان کی مرم پٹی کی اور ان کی خدمت نظارت اور اس کے بعد جو ہے ان کے جو اشغال وغیرہ جو ہے نرم کر دیئے اور بٹھا دیا کہ آپ جو ہے نا یہاں پر اپنا اب استراحت کریں جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے اب ان کو تو تجلی خاص جو نظر آگئی تھی اس کی بیچینی تھی دل میں آتا ہے یا اللہ ایک دفعہ اور دکھا کیونکہ وہ تجلی دوبارہ نہیں دیکھوں گا تو پھر زندگی کیا زندگی ہے اب جناب ایک مرتبہ کیا وہ اسی دوران میں بیٹھے کمرے میں انہیں حب سے دم سانس روک لیے حب سے دم ایک ام اشغال ہے تو حب سے دم کر کے بیٹھ گئے سانس روک کے بیٹھ گئے جب تک اللہ تبارک و تعالی وہ تجلی خاص نہیں دکھائیں گے سانس نہیں چھوڑوں گا بھلے میری جان نکل جائے میں مر جاؤں اس سے بہتر ہے مر جانا اگر وہ تجلی خاص کی لذت نہ ملے تو تو کیا زندگی ہے اور وہ اصل میں وہ تجلی خاص ہوتی ہے وہی اللہ تبارک و تعالی جب منکشف کر دیتے ہیں تب یہ اولیاء اللہ پھر بادشاہیوں کو ٹھوکر بار دیتے ہیں پھر ان کے ہاں بادشاہیوں کی بھی قیمت نہیں رہتی کیونکہ وہ اس کی جو لذت ہے اس کے سامنے سب ہیچ ہو جاتا ہے اب حضرت جائے حفظ دم کر کے بیٹھیں تو دو تین گھنٹے گزر گئے اب وہ سانس ری چھوڑ رہے ہیں بس قریب تھا کہ بس اب مزید پیمانے لبری ہو جاتا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تجلی دکھا دی کیونکہ اللہ کو اپنے نیک بندے قائم رکھنے تھے کیونکہ آگے فیضان پھیلنا ہے تو تجلی جیسے تجلی منکشف ہوئی تو خوشی کے بارے پھر اس نے نعرہ مارا اور اتنے خوشی خوش ہو کر زور سے قہقہ جب لگایا تو اس پسلی ایک پسلی کے اوپر اتنا زور پڑا کہ پسلی ٹوٹ گئی کمزور تو تھے اب جیسے انسان جو ہے اس کو کھانسی آئے تو پسلیں ٹوٹتی ہیں نا کمزور بندہ زور سے کھانسی ہیں پسلیں ٹوٹی جاتی ہیں تو وہ ان کو کہکہ مارا خوشی سے کہ وہ پسلی ٹوٹ گئی جیسے پسلی ٹوٹی ہے تو فور ایک ہاتھ نمودار ہوا ہاتھ نمودار ہوا جس ہاتھ کے اندر جی مرہ میں دوائی ہے اور وہ انہوں کے موں میں لگا دی انہوں نے وہ چاٹ لی جیسے چاٹی ہے تو وہ جی ہے وہ پسلی جڑ گئی پسلی جڑ گئی اور آواز آئی اسی ہاتھ و غیبی سے کہ چوزے کی یخنی پیو کچھ دن چوزے کی یخنی پیو اب یہ جب کیفیت اپنے شیخ سے شیئر کی کہ حضرت آج یہ ہوا میں حفظے دم کر کے بیٹھا تجلی خواہد ظاہر ہوئی میں مسرد و خوشی کے اندر جھوما ہوں پسلی ٹوٹی ایک جہات نمودار ہوا وہ ذہن میرے موں میں مرنے لگائی پسلی جڑ گئی پسلی جڑ گئی لیکن یہ حکم ہوا کہ چوزے کی یخنی چند دن پیو تو میں کہا اچھا بس حضرت نے چوزے یخنی کا انتظام کر دیا صبح شام چوزے کی یخنی پیر یہ چوزے کھا رہے بہل کو بھرے چند دن پیش آئی ادھر جو پیرو مرشق خاجہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں خاجہ عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ علیہ آگئے جو ان کے جدی امجد وہ آگئے کہا کہ نظام الدین تجھے میری اولاد سے اس سے زیادہ بھی مشکل لینے کی اجازت تھی کیونکہ تیرے تیرہ مرید ہے جیسے چاہے اس سے مشکل لے لیکن میں نے تجھے یہ دولت دیتے بھی اتنی مشکل تو نہیں لی تھی میں نے تو بڑے آرام کے ساتھ تجھے یہ دولت نواز دی تھی تو میں نے تو اتنی مشکل نہیں لی لیکن تو میری اولاد سے اتنی مشکل لے رہا ہے بھلے تجھے حق اس سے بھی زیادہ ہے بھر یہ طرح کہاو خواب ٹوٹ گیا اب یہ بیدار ہوئے بڑے شرمندہ میرے شیخ نے یہ بات جلدی سے بلایا بلایا سینے سے لگایا کہا کہ ابو سعید تو نے منزل کو پار کر لیا الحمدللہ بس اب آج کے بعد تیرے وجود سے اللہ فیضان نیاب کریں اور خلافہ تو اجازت دی اور پھر گنگو کی طرح پیج دیا اب واپس گنگو جا اور گنگو میں جا کے اپنا فیضان پھیلا اب جب گنگو میں آگئے ایک عرصہ تک گویا ہے کہ وہ روپوشی کی زندگی گزری سلسلہ پر چلتا رہا خرامہ خرامہ زیادہ پھیلا نہیں تو اس میں جو ہے ایک بزرگ تھے شیخ محمد صادق شیخ محمد صادق کے متبہر عالم تھے وہ ان سے بیعت ہوئے جیسے وہ بیعت ہوئے ہیں تو بس اس کے بعد سے تو پھر تانتہ بند گیا پھر رو جو رجوع خلق ہوا دنیا بر سے جنا ایسا بزار گرم ہوا کہ پھر حضرتی کا نام تھا اور حضرت مرکز تھے اور دنیا قصب فیض اٹھا لی تھی پھر حجق خاجق ابو سعید کا خوب فیضان پھیلا اور چنانچہ دس سو چالیس ہجری اور ربی اثانی کا مہینہ تھا اس وقت آپ کا انتقال ہوا اور جو گنگو کے اندر یہ آپ کا مزار ہے اس طریقے سے خاجب اسید گنگوی نے یہ کمالات حاصل کیے اور بہت انچا منصب ان کو نصیب ہوا کہ ان کے جو ہے وہ ان سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ٹوئنٹی ایٹ واسطے ہیں اور مجھ سے لے کے ان تک جو ہے چودہ واسطے بنتے ہیں اس طریقے سے ہمارے سلسلے میں ہیں اور یہ ان کا فیضان اس طرح جاریو ساری ہوگا ماشا اللہ زوردہ سلسل شہدہ بڑا پور لطف اور پور کاف واقعات ہے